گلوکارہ سنم ماروی نے جن بچوں کی کفالت کے لیے شوہر سے طلاق لی ان بچوں نے ماں کے ساتھ ہی جانے سے انکار کر دیا سنم ماروی کا سابق خواہن سے تین بچوں کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع لیکن بچوں کا ماں کے ساتھ جانے سے انکار تفصیلات کے مطابق معروف گلوکارہ سنم ماروی نے سابق خواہن سے تین بچوں کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع لیکن بچوں نے ماں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور باپ کے ساتھ رہنے کا بیان دے دیا بچوں کے بیان کے بعد عدالت نے درخواست نمٹا دی اور معاملہ گارڈین کورٹ بھیجواتے ہوئے فریکین کو سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی درخواست گزار سنم ماروی نے عدالت کو بتایا کہ اس نے حامد علی سے شادی کی جس سے چار بچے پیدا ہوئے گھرے لو ناچاکی کی وجہ سے خواہن سے انیس فروری دو ہزار بیس کو خلا لے لی تینوں بچے بھلوال علی ورد علی اور علی مصطفیٰ سابق خواہن حامد علی کی تحویل میں ہیں گلوکارہ سنم ماروی نے عدالت سے استعداء کی تھی کہ تینوں بچے باپ کی تحویل سے لے کر ماں کے حوالے کرنے کا حکم دیا جائے تاکہ ان کی اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت ہو سکے واضح رہے کہ فیملی سیول جج کی عدالت میں گلوکارہ سنم ماروی نے خلا کا دعویٰ دائر کیا تھا کہ اس کا خواہند حامد علی اس کو بچوں کے سامنے مارتا ہے اور گاریاں دیتا ہے وہ کافی عرصے سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی لیکن اب سب کچھ برداشت سے باہر ہو چکا ہے جس پر عدالت نے سنم ماروی کے حق میں خلا کی ڈگری جاری کی تھی جس کے بعد سنم ماروی نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ ان کا شوہر بچوں کو ان سے ملنے نہیں دیتا اور سنم ماروی نے سابق خواہند سے تین بچوں کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا لیکن بچوں نے ماں کے ساتھ جانے سے انکار کیا اور باپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی جس کے بعد اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے گارڈین کورٹ میں بھیجوا دیا گیا تو دوستو آپ تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام خبریں وقت پر ملتی رہیں